اسلام علیکم میں ہوں اختار عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس آج ٹی ٹوئنٹی وارلڈ کپ دو ہزار کس میں دو اہم ترین میچز کھلے جانے ہیں گروپ ٹو کے یعنی پاکستان جس گروپ میں شامل ہے اس گروپ کے آج دو میچز کھلے جائیں گے یہ دونوں ہی میچز بھارتی ٹیم کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہیں ایک تو دوسرے میچ میں وہ افغانستان کے خلاف خود میدان میں اترے گی لیکن جو پہلا میچ ہے وہ نیزیلینڈ اور اسکار لینڈ کے درمیان کھیلا جانا ہے یہ میچ بھی بھارت کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ اس کا میچ افغانستان کے لیازے اہم ہے اس پر بھی بات کریں گے آج کیا مشکلات ہو سکتی ہیں اور بھارت آج کیا چاہے گا کہ آج کے میچز کے کیا نتیج رہے تو اس کی جو راہ وہموار ہو سکتی ہے اور پاکستانی شائقین کیا کس نتیجے کے منتظر ہیں اور اس کے علاوہ بابر آزم کے بعد اب محمد زوان بھی ویراد کولی کے عالمی ریکارڈز کے پیچھے پڑ گئے ہیں وہ بھی اب انہوں نے ویراد کولی کے ریکارڈ توڑنا شروع کر دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بیٹنگ کنسلٹنٹ میتھیو ہیڈن کا بھی ایک ریکارڈ توڑ دیا ہے ان ریکارڈ کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ اس ریپورٹ میں شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ دوزارکیس کے گروپ ٹو کی صورتحال جہاں پر بھارتی ٹیم آج کے میچ سے پہلے یعنی آج کے تی نومبر کے میچے سے پہلے پانچ میں نمبر پر موجود ہے شاید افغانستان کے سرینہ ہوتل کی پانچ میں فلور پر ابھی بھی موجود ہے لیکن دوسری جانب آج وہ امید کر رہی ہے جو پہلا میچ کھیلے جائے گا نیوزیڈینڈ اور اسکارلینڈ کے درمیان بھارتی ٹیم چاہے گی کہ اس میں اسکارلینڈ اپسٹ کرے کیونکہ یہی وحد راستہ ہے جو بھارتی ٹیم کی رہا جو بند رہا ہے اس کو قدرے کھول سکتا ہے کیونکہ اگر افغانستان جیتا ہے نیوزیڈینڈ کے خلاف یا پھر نیوزیڈینڈ جیتا ہے افغانستان کے خلاف تو پھر دونوں ہی طرف سے جو صورتحال ہوگی وہ بھارت کے لیے یہی ہوگی کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں لہٰذا بھارت کے نکتہ نگاہ سے یہ بات زیادہ اہمیت کی حمل ہے وہ چاہتے ہیں کہ نیوزیڈینڈ میچ ہارے ضرور لیکن افغانستان سے نہیں بلکہ نبی بیہ سے ہارے یا پھر اسکارلینڈ سے ہارے جس کی وجہ سے ان کی راہ قدر ہموار ہو سکتی ہے لیکن دوسری جانب خود بھارت کو بھی پرفارم کرنا ہوگا جس کا آج افغانستان کے خلاف میچ ہے افغانستان کی ٹیم جیسا کہ آپ گزشتہ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں وہ بیٹنگ پرفارمس شاندار دکھا رہی ہے ہر لحاظ سے وہ ٹاپ تھری ٹیموں میں شامل ہے ان کی بیٹنگ لائن مکمل طور پر چارج ہے ان کے جو بولرز ہیں وہ بھی شاندار کارکاردگی دکھا رہے ہیں البتہ اگر آئی پیل کارڈ نہ کھیلا جائے تو راشد خان بھی بھارتی ٹیم کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں محمد نبی جو کہ کپتان ہے افغانستان کے اور آئی پیل میں بھی مہنگے کنٹریکٹ ریافتہ ہیں اگر ان کو آئی پیل کا کنٹریکٹ جو ہے وہ راہ میں آڑے نہ آیا تو وہ بھارتی ٹیم کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں اور بھارتی ٹیم یو اے کی کنڈیشن میں جہاں آج تک وہ کوئی میچ نہیں جیتی وہاں پر اسے مسلطہ تیسری شکست کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس چکست کے ساتھ ساتھ بھارت کا ٹی ٹی ورلڈ کپ دو ہزار ایس میں سفر بھی ختم ہو جائے گا اس کے حوالے سے یہ پیش گویاں کی جا رہی ہیں کہ اگر بھارتی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی تو پھر افغانستان کی فتح کا جو امکان ہے وہ نوے فیصد سے بھی زیاد ہوگا کیونکہ اس کی شاندار بیٹنگ رہی ہے اور پاکستان نے بھی جو ان کے خلاف فتح حاصل کی تھی وہ بہت ہی مشکل کنڈیشن میں آصل کی تھی آصف علی نے ایک اور میں لگاتا اور چار چھکے لگایا تھے اگر یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی تو پاکستان لگ بھگ میچ ہار چکا تھا اس کے علاوہ افغانستان کی جو کارکردگی رہی ہے ٹی ٹی ورلڈ کپ دو ہزار ایس میں وہ انتہائی شاندار رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستانی شائقین اور افغانستان کی عوام کو یقین ہے کہ آج افغانستان کی ٹیم بھارت کو شکست دے سکتی ہے اور ان کو ٹی ٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس سے بہر کرنے کا پروانہ بھی تھما سکتی ہے اس حوالے سے پیشگوئی کی جاری ہے دوسری پیشگوئی یہی ہے کہ جیسا کہ دو ہزار نو کے ٹی ٹی ورلڈ کپ میں ہوا تھا بھارتی ٹیم نے ٹی ٹی ورلڈ کپ سے آئین قبل آئی پیل انقاط کرایا تھا آئی پیل کے میچس کے لئے تھے ان کے کھلاری تھکن کا شکار تھے کمبینیشن نہیں تھا انٹرنیشنل میچس کی پریگریس نہیں تھی جس کی وجہ سے انہیں شکست ہوئی تھی وہ پہلے ہی رونڈ میں ٹی ٹی ورلڈ کپ دو ہزار نو سے بہر ہوئے تھے اور ان کے کوچ گیری کریسٹن نے کہا تھا کیونکہ آئی پیل کے وجہ سے ہمارے کھلاریوں کا آپس میں کمبینیشن نہیں بن سکا وہ مختلف ٹیموں سے کھیلتے رہے جس کی وجہ سے انہیں ہم آنگ گولے میں ٹیم لگا اور انٹرنیشنل لیور پر خاص طور پر اور یہ میچس جو تھے تمام میچس اپنی کنڈیشن میں کھیلے یعنی بھارتی سردنین پر اور یہ تمام میچس جو ہیں مختلف کنڈیشن میں کھیلے جبکہ دو ہزار نو کا ٹی ٹی ورلڈ کپ انگلینڈ میں کھیلا گیا جو ان کی شکست کی وجہ بنا تھا اور اب آئین صورتحال ویسی ہے گو کے کنڈیشن وہی ہیں یو اے کی کنڈیشن ہیں جہاں پر آئی پیل کا دوسرا حصہ کھیلا گیا لیکن آئی پیل کھیلا گیا ٹی ٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس سے آئین قبل اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دورا سکتی ہے دو ہزار نو والی صورتحال ہو سکتی ہے یہ پیش گوئی کی جا رہی ہے بھارتی ٹیم کے حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کے میچس بھارتی ٹیم پر یا آج کے دن جو ہے تین نومبر بھارت پر کتنا بھاری پڑتا ہے اگر نیوزلینڈ نے پہلے میچ میں اس کا اور لینڈ کو شکست دے دی تو ان کی جو رہی سے امیدیں ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گی اور اس کے لحسان ساتھ اگر افغانستان نے کامیابی حاصل کر لی تو پھر کہانی ختم اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے وکٹ کیپر اور آپننگ بیٹسمن محمد زوان کی جنہوں نے بابا آدم کے بعد اب بھارتی کپتان ویراد کولی کے ریکارڈ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے جن کا ایک بڑا ریکارڈ توڑا ہے وہ ہے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشن میچس میں کم از کم ایک ہزار رنز بنانے والے بیٹسمنوں میں سب سے زیادہ ایوریج کا عالمی ریکارڈ جو کہ گودشتہ میچ سے پہلے یعنی پاکستان اور نبی بیہ کے درمیان جو میچ کھیلا گیا اس سے پہلے یہ ریکارڈ بھارتی کپتان ویراد کولی کے پاس تھا لیکن چونکہ اس میچ میں محمد زوان نے ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے سیونٹی نائن رنز کی شاندار نیس کے لیے جس کی وجہ سے ان کی ایوریج جو ہے وہ بہت اوپر آگئی ہے یعنی وہ ویراد کولی سے بھی آگے نکل گئے ہیں مجموعی ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچس میں جو سب سے زیادہ ایوریج ہے محمد زوان کے نام ہو گئی ہے جنہوں نے سنتالیس میچس کی چھتیس نیس میں باون اشاریہ چھے چھے کی ایوریج سے رنز بنائے ہیں جو کہ سب سے بڑی ایوریج ہے اس کے بعد دوسری نمبر پر اب ویراد کولی کے لے گئے ہیں جن کی مجموعی ایوریج باون اشاریہ صفر ایک ہے اور پاکستانی کپتان بابر آزم اس فیرس میں تیسرے نمبر پر کڑے ہیں جن کی ایوریج اٹھالیس اشاریہ زیرو چار ہے یعنی اب تک صرف دو ہی ایسے بیٹسمن ہیں جنہیں ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچس میں ایک ہزار رنز کا سنگے میل عبور کرنے کا موقع ملا اور ان کی ایوریج پچاس رنز فی ننگ سے اوپر رہی اور وہ ہیں محمد زوان اور ویراد کولی اس کے علاوہ اس فیرس میں ڈاویڈ ملان چوتھے نمبر پر موجود ہیں جن کی ایوریج اکتالیس شاریہ چھے سفر ہے جنہوں نے چوتیس میچس کی تینتیس ننگز میں یہ کارنامہ سارا انجام دیا ہے اس کے علاوہ سعود افریقہ کے جین پال ڈومنی جو کہ اب ریٹیر ہو چکے ہیں ان کی ایوریج اٹیس شاریہ چھے آٹھ رہی ہے جو کہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل مکمل تاریخ میں کم از کم ایک ہزار رنز بنانے والے دنیا کے کسی بھی بیٹسمن کی پانچویں بہترین ایوریج ہے یوں جو دنیا کے ٹاپ فائیو بیٹسمن ہیں اس میں دو بیٹسمنوں کا تعلق پاکستان سے ہے جن میں محمد رزوان صرف فیرس اور بابر آزم تیسرے نمبر پر موجود ہیں اس کے علاوہ رزوان نے ایک بڑا ریکارڈ توڑا ہے پاکستان کے جو موجودہ بیٹنگ کینسلٹن ہیں میتھیو ہیڈن اسٹرلیا کے سابق اپننگ بیٹسمن ان کا ریکارڈ توڑا ہے وہ ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کا مقابلوں میں سب سے زیادہ ایوریج کا اس سے پہلے یعنی گزشتہ میج سے قبل یہ ریکارڈ میتھیو ہیڈن کے پاس تھا جنہوں نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے مجموعی میچس میں مجموعی طور پر چھے میچس کے لئے تھے اٹھاسی شارعہ تین تین کی ایوریج سے رنز بنایا تھے جو کہ ریکارڈ تھا لیکن اب یہ ریکارڈ محمد رزوان کے پاس چلا گیا ہے جنہوں نے چار میچس میں نانانوے شارعہ پانچ سفر کی لا جواب ایوریج سے رنز بنایا ہے لیکن ابھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس جاری ہے اگر رزوان کی کارکرگی اوپر نیچے ہوتی ہے تو شاید یہ ریکارڈ دوبارہ میچیو ہیڈن کے پاس چلا جائے لیکن آج تک یعنی دو نومبر کے میچس تک یہ ریکارڈ محمد رزوان کے نام چلا گیا ہے جس کی شاندار ایوریج ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کے مین راؤنڈ میں وہ جوز بٹلر کے پاس دوسرے ٹاپ اسکورر بھی ہیں جنہوں نے چار میچوں میں دو ففٹیاں بنائی ہیں اور دو میچس میں وہ ناٹ آؤٹ بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ رپورٹ یہیں پر ختم کرتے ہیں آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نکہ بان